کسرِ ریاست میں شام کا چفاکار ممائندہ اپنی فتح کی خوشی میں جھوم رہا تھا اور اس کے کہنے پر سارے درباری جشن منا رہے تھے علاقے کی مشہور ہستیاں حکومت کے پسندیدہ اشخاص اور انتظامیہ کے بڑے بڑے اہدہ دار آنے والے قیدیوں کو دیکھ رہے تھے ابن زیاد ملعون نے انتہائی تکبر سے حسیروں کا جائزہ لیا اچانک اس کے نظر ایوان کے آخری کونے پر پڑی جہاں ایک خاتون دربار کے آداب و روایات سے بے پروا کچھ عورتوں کے حلقے میں کمالِ اتمنان کے ساتھ تشریف فرما تھی عبیداللہ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے مگر کسی نے جواب نہ دیا دوسری دفعہ پوچھا گیا بتاؤ یہ کون ہے مگر اس مرتبہ بھی خاموشی تاری رہی عبیداللہ ابن زیاد نے تیسی دفعہ غصے میں بے کابو ہو کر پوچھا بتاتے کیوں نہیں یہ کون عورت ہے آپ کے کسی نے جواب دیا یہ علی کی بیٹی زینبِ آلیہ ہے زینب کا نام سنتے ہی ابن زیاد کی زبان سے جو پہلا جولہ نکلا وہ یہ تھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نکاب کر دیا بس یہ سننا تھا کہ فاتح خیبر اور صاحب زلفکار کی بیٹی نے آپ نے اقتدار شکن انداز سے یوں خطاب فرمایا شکر ہے اس معبود کا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ہمیں عزت دی اور ہمارے گھرانے کو کمالِ طہارت کا شرح بخشا اے ابن زیاد بے آبرو وہ ہوتا ہے جو سیہکار اور بد ادوار ہو جھوٹا وہ بنتا ہے جو آئین کے خلاف ورزی کرے کانون کے پرزے اڑائے اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا یہ جواب سن کر عبید اللہ ابن زیاد سام کی طرح بل کھانے لگا اس نے بڑی بیتابی سے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے خاندان اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا بات اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی اقدار و نظریات کی کھلی توہین اس کے علاوہ ابن زیاد ملعون انتہائی شکاوت کے ساتھ اکیل بنی حاشم کے تقدس معاف خاندان اور زینب کے فخر کائنات اور شہید بھائی کے بارے میں بول رہا تھا لہٰذا ثانی زہران نے اس کو یوں جواب دیا ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی ہاں خاندان رسالت کا رتبہ اتنا اونچہ ہے کہ انہیں شہادت جیسی نعمت نصیب ہو خدا نے جو چاہا وہ انہوں نے کر دکھایا وہ قتلگاہ سے گزرے اور گنجے شہیدہ میں مہوے آرام ہو گئے مگر یاد رکھنا اے پسر زیاد وہ جو سب کا داد رس ہے آخری فیصلے کے لیے وہ بہت جال تجھے اور انہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والا ہے اور جب آمنہ سامنا ہوگا تب دیکھنا مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون نہق کیا رنگ دکھاتا ہے اے مرجانہ کے بیٹے تیری ماں کی کوک اجڑے وہ تیرا صوب منائے سن ہاں سن دعور محشر جس دن انصاف کرے گا اس دن تجھے پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا ابن زیاد کو اس جواب کی امید نہ تھی اس کی سیاست جواب دے گئی اور ریاست زلزلوں کی زد میں آ گئی احساس کمتری کے بوجھ سے اس کے آساب شل ہو گئے تھے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا بلاخر شرمندگی مٹانے کے لیے ظالب نے اپنی زبان کھولی تو اس عنوان سے تمہارے سرکش بھائی اور خاندان کے دوسرے باغی افراد کے قتل سے خدا نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ختم المرسلین کی بیٹی نے محول پر ایک نظر ڈالی صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر کمال اتمنان سے ارشاد فرمایا اے ابن زیاد تو نے ہمارے بڑوں کو تہ تہ کیا ہمارے سایہ دار شجر کی شاخیں کاٹ دی ہمارے پھولے پھلے درخت کو جڑ سے نکال دیا اب اگر قلب و جگر کی آگ یوں ہی بچتی ہے تو پھر سمجھنے کو سمجھ لے کے تھنڈک پڑ گئی میرا بیدی